موسیقی اور جہاں تھا چائنہ اور بھارت کے معاملات میں تنہا ہوا آ رہا ہے وہیں امریکہ اور چائنہ میں سر جنگ اب گرم ہونا شروع ہو گئی ہے امریکہ نے اپنے تین بحری جہاز انڈو پسیفک سی میں دیپلائی کر دی اور کہا جا رہا ہے کیسا چائنہ اور امریکہ کے درمیان تنہا کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور ان تینوں ائرکرافٹ کریئرز میں سیکڑوں فائٹر جیٹس ہی موجود ہیں اب یو ایسیس سیوڈر روزولڈ، یو ایسیس نیمٹس اور یو ایسیس رونلڈ ریگن یہ اقدام بھارت کے لیے وارننگ سمجھا جا رہا ہے یو ایسیس نیمٹس پسیفک میں آئے جبکہ یو ایسیس رونلڈ ریگن سٹرائک فورس فلپینز کے قریب آپریٹ کر رہا ہے اور جبکہ چائنہ نے ہندوستان کے آس پاس سمندروں اپنے بیری بیڑے کو پہلا دیا یو ایسیس سیوڈر روزولڈ کے قریب ایکسسائز کے بہانے اپنے 35 تاس فورس کو بیرہین میں پچھا دیا جس کا مقصد سمندر کو پائرٹ سے یا کزاکوں سے محفوظ کرنا ہے اور چائنہ امریکہ کی طاقت کے مقابلے میں اپنی طاقت سمندر ملا کے بھارت اور امریکہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے اور چائنہ کے ہاتھوں لڈاک میں جو انڈیا کو موں کی کھانی پڑی وہ کھانی تو آپ کے سامنے ہے اب اس تنازع کا بہانہ بنا کے بھارت امریکہ سے جدید ترین ایف ٹوئنی ون ائرکرافٹس قریب میں جا رہا ہے دنیا کے سب سے بڑی ہتیار بنانے والی کمپنی لوکیڈ مارٹن نے اعلان کیا کہ وہ بھارت کے لیے ایف ٹوئنی ون بھارت میں ہی ٹاٹر ایڈوانس سسٹمز کے ساتھ مل کر بنائے گا لوکیڈ کے مطابق ہے بھارتی اففاج کی ضرورت کے این مطابق ہوگا جو بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا فائٹر ایئرکرافٹ ایکو سسٹم پرام کرے گا اور یہ ایف ٹوئنی ون اپ ڈیٹڈ موڈل ہے جو ایڈوانس ٹکنالوجی سے لیس ہوگا جس میں ٹرپل مسائل فائل کرنے کی صلاحیت ہوگی اور ایف ٹوئنی ون اپ اس میں ایک صلاحیت ہے وہ یہ کہ ہوا میں ہی اس کو ریفیول کیا جا سکتا ہے اور اس کی لمبی سروس لائف ہے جو بارہ ہزار فائٹ آرز بنتی ہے اور امریکن نیوی کے مطابق جہاز ایک وقت میں کئی ٹارگٹ سے ایک ساتھ ڈونڈ کے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دشمن کے ریڈاز کو جیم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ایڈوانس انفرنیٹ سرچ اینڈ ٹریک ٹارگٹنگ ٹیکنالوجی کے علاوہ اس جہاز میں فیپ جنریشن لوکیڈ ایف ٹوینی ٹو ریپٹر اور ایف ٹرڈی فائیو لائٹننگ ٹو کے پروگرامز بھی شامل کیے جائیں گے تاکہ اسے ایڈوانس بنایا جا سکے جبکہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے یعنی سب کچھ ایف سولہ کے فریم میں فٹ کیا جائے گا تمام تر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بہوجود دفاعی مائرین کا کہنا ہے کہ یہ پھر بھی چائنیز جے ٹوینٹی اور جی ایف ٹرڈی فرس جنریشن سٹیلت ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لیکن آپ نے پاکستان کے لیے پریشان نہیں ہونا میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں کیسی خبر دوں گا جسے سن کے آپ خوش ہو جائیں گے لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا رافیل کی داستان بتا دوں جسے مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس کے پاس وہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا سب سے زلط آمیز دن نہ دیکھنا پڑتا نرندر مودی نے ایف ٹرڈی ون سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ تنازہ بنا کے فرانس سے رافیل تیارہ حاصل کیا اور نرندر مودی نے انڈیا نیفوز کو پہلے پوری دنیا کے سامنے زلیل کروایا اور پھر رافیل کی کرپشن سے آلودہ ڈیل کر کے چائے والے نے کس طرح عوام کو چونہ لگایا یہ بھی ایک الکسی داستان ہے اس تفصیل میں تو آج نہیں جانا کہ مودی نے رافیل تیاروں کی خریداری میں کس طرح کرپشن کی کیونکہ اس پر فرانس کے ایک فارمر پریزیڈنٹ وہ خود بھی انکشاف کر چکے لیکن آپ یہ جانتے ہیں نا کہ انڈیا نے ایفوز کے جہازوں کو اڑتے ہوئے تابوت کا نام دیا گیا فلائنگ کافنز اور نرندر مودی نے پاکستان میں اپنے تیارے بھیج کر کس طرح اپنی ایفوز کا موں کالا کریا وہ لگتا ہے سرکس میں ڈانس کرنے والا کو ریچ تھے اور پھر فرانس نے رافیل تیارہ لے کے اس کی پوجہ پارٹ کر کے احوام کو بے فکو بنایا کہ شاید اب انڈیا کا کارٹ کبارڈ ایفوز رافیل تیارے سے بہت ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن رافیل کی مثال ایسے ہے جسے گرنے والی امارت پر انگو راکن کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ اب شاید یہ امارت نہیں ہو گئی ہے پہلے بھی کہا تو نا کہ انڈیا ایفوز کو اس تیارے کو اڑانے اور اس کو سمجھنے میں کئی سال لگیں گے یعنی انڈیا ایفوز پائلٹس کو رافیل تیارہ دینا بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مہران یا انڈیا میں ماروٹی کار چلانے والے کو آپ جو ہے سبمرین کا انچارج بنا دیں اور یہ اس کو دعوت دے دیں کہ یہ چلاؤں اور ویسے بھی ابھی تک باقیہ رافیل تیارے انڈیا کو نہیں ملے کیونکہ وبا کی وجہ سے جو چار تیارے انڈیا کو مئی میں ملنے تھے ان کی تاریخ اب جولائی میں کر دی گئی ہے یعنی بھارتی پائلٹس ابھی پرانے فلائن کافنز ہی اڑائیں گے دوسری طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ شائع کی کہ نظرندر موڈی کی نیدیں حرام کر دی تھی جو رافیل تیارے انڈوسٹائنی پائلٹس نے بھی چھوے بھی نہیں تھے پاکسانی انہیں اڑا بھی چکے ہیں بھارت میں ایک ایوییشن میڈیا فرم کی رپورٹ اپتایا گیا ہے کہ پاکسانی پائلٹس کے گروپ نے نویمبر 2017 میں رافیل تیارے اڑانے کی تربیت حاصل کی اور رپورٹ کے مطابق پاکسانی پائلٹس نے ایک سینج آفر پروگرام کیتے ہیں قطر اے فوز کے رافیل اڑانے کیلئے فرانس میں تربیت کی یعنی انڈیا نے اے فوز کا سب کچھ پہلے ہی کمپرمائز ہو چکا ہے جس کے خلاف موڈی نے تیارے لیے وہ پہلے سے ان تیاروں کی خوبی اور خامی سے اچھی طرح باقی فرد اس قبر کے بعد انڈیا فرنچ فرم سے تو وزاتیں مانگتے نظر آئے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا جو بعد میں انکشافات سامنے آئے ان سے نرندر موڈی کی بولتی بند ہو گئی پتہ چل گیا کہ رافیل تیاری کی خریداری میں بھی انڈیا نوام کو چونہ لگ گیا اور انڈیا نیفوز کا دفاع مضبوط ہونے کی بجائے ویسے کم ویسا کمزوری ہے میں بلکل بھی فرنچ تیارے رافیل کو انڈر ایسٹرمنٹی کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے رافیل موجودہ دور کا ایک بہترین فائٹ ایجنٹر لیکن سوال پھر بھی ہوئی ہے بھارت کے پاس ان تیاروں کا ہونا پاکستان کی فضائی دفاع کو خطرے سے دوچار کر سکتا ہے کیا اس کے بعد پاکستان کی کوئی آپشنز ہیں کہ ختم ہو گئے یا پھر بھارت کا مقصد پورا ہو رہا ہے تو جواب ہے بالکل نہیں اور پھر انڈیا فرانس سے 36 رافیل تیارے حاصل کرے گا لیکن ان تیاروں کے حصول سے اسے دو سے تین سال درکار ہیں اور اس طرح پاکستان کے پاس بے شمار آپشنز موجود ہیں سب سے پہلے تو پاکستان کے فرانس تیارے ہی اس کا محصر توڑا ہے فرانس تیارے کی جنگی سائیت کو تو اپگریڈ کر کے اسے رافیل سے بہتر بنایا جا سکتا ہے پھر رافیل یورو فائٹر فرانس اور جی ایف سیونٹین فورٹ جنریشن کے جہاز ہیں ان میں بڑا فرق ہے یا معمولی فرق آپ کہہ لیں پاکستان کے پاس موجودہ جی ایف سیونٹین بعض چیزوں کے مقابلے میں ایف سکسٹین سے بھی بہتر ہے ایف سکسٹین اور رافیل کا مقابلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ پاکستان نے بھارت کا اسی کیٹیگری کا سوائی تھرٹی تیارہ جوز کو تباہ کر دیا ان تمام جہازوں کے لیے تربیت کا میار بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ مشین کا بہتر استعمال تو پائلٹ اور اس کی تربیت پر منصر ہوتا ہے اور پاکستان نے اسے پہنچ سبکت رکھتا ہے امریکن تیارہ ساز کمپنی لوکیڈ مارٹن کا تیار کردہ ملٹائے رول ایف سکسٹین پلین گزشتہ تین دہائیوں سے پاکستانی فضائیہ کے زیر استعمال ہے اور پھر اس جہاز سے زیادہ جہاز کوڑ آنے والا کتنا اہم ہوتا ہے اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیسر کی جنگ میں ایم ایم عالم نے ساٹھ سیکنڈ سے بھی کم ٹائم پہ انڈیا کے پانچ جنگی تیارے مار گرہے جو آج بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے ڈاک فائٹ کا پاکستان فضائیہ نے جی ایف سیونٹین تھانڈر کو مدت پوری کرنے والے مراج ایف سیون اور ایف فائٹ تیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحرے ڈیزائن کی ہے اور جی ایف سیونٹین تھانڈر تیارہ ایف سکسٹین فالکن کی طرح ال کے وزر کے ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی عداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت تیارہ ہے جو طویل فاصلے سے اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے مزائل سے لیس ہے جی ایف سیونٹین تھانڈر نے اس صلاحیت کی بدولت بیونڈ ویجل رینج جو ہے وہ مزائل سے بھارتی فضائیہ کے میک کو گرائیا اور اسی کے ساتھ ہی جی ایف سیونٹین تھانڈر کو جنگ میں ازمائش کے ساتھ کامیابی کا سیرہ بھی بل گیا اور پہ گزشتہ برس پاکسہ نے جنگی تیارے جی ایف سیونٹین تھانڈر بلوک تھری کی تیاری روان سال شروع کر دی اور جدید ترین ریڈ آر سے لیس یہ تیارہ کسی بھی واقع ممکنہ طور پہ اسی سال فضائیہ کے حوالے کر دیا جائے گا جو کہ رافیل تیارے کا توڑ ہے اور یہ تیارہ بھی مقامی سطح پہ تیار کرتا ہے جدید ترین آلات اور ریڈ آر سے لیس یہ لڑاک کا جہاز عالمی منڈیوں میں موجود چوتھی جنریشن کے جنگی جہازوں کا ہمپلہ ہے چائنہ کے پاس جی ٹوینٹی بھی موجود ہے جو پاکسان خرید سکتا ہے جی ٹوینٹی فیف جنریشن فائٹر جیٹ چائنہ دنیا میں تیسا ایسا ملک ہے جس کے پاس فیف جنریشن فائٹر جیٹ موجود ہے جس سے رافیل کے مقابلے میں خریدنے کا آپشن پاکسان کے پاس موجود ہے اور یہ سٹیلت ریڈار پر نانظر آنے والی ٹکنالوجی کا حامل جیٹ ہے لیکن یہ سب سے بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکسان نے پہلے ہی فیف جنریشن سٹیل فائٹر جیٹ پاکسان میں چائنہ کی مدد سے بنانے کا کام شروع کر دیا جس کا پروجیکٹ کا نام عظم رکھا گیا ہے اور پاکسان اپنی دفاعی ضروریات کے مطابق اسے ڈیزائن کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے یہاں انڈیا کی طرح شور نہیں مچایا جاتا یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر موڈی یہ سمجھتا ہے کہ فرانس سے تیارے لے کے شاید پاکسان کے اپنی فضائی برطری قائم کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے پاکسان انڈیا کی سوچ سے پوٹ آگئے ہیں اور اگر اس کا سبق چائے والا موڈی ابھی نندن کی صورت میں اس کا پتا چلی گیا ہے جس نے کہا تو اس لئے موڈی کو چاہیے کسی بھی بس ایڈبنچر سے پہلے ایک نی دو نی پانچ نی دس دفاع سوچ لے مباشر لپان افیشل اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں سبسٹرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں نیوز ہیں ویوز ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ سٹے ٹیونڈ مباشر لپان افیشل یوٹیوب چینل سبسٹرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن پریسٹ کرنا مت بھولئے گا